ہیلو دوستو میرا نام سرمد اشرف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اہولک اکیڈمی اس دنیا میں ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی یونیک اور سپیشل چیز ہوتی ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے سپیشل لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ شاید جن کی خصوصیات سن کر آپ کو یقین بھی نہ آئے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسے لوگ حقیقی زندگی میں وجود رکھتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں یوشیرو میورا جاپان میں پیدا ہونے والے ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے دوہزار تین میں ستر سال کی عمر میں دنیا کے سب سے انچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا اور دس سال بعد انہوں نے خود ہی اپنے ریکارڈ کو توڑا جب انہوں نے دوہزار تیرہ میں اسی سال کی عمر میں ماؤنٹ ایورسٹ کو دوبارہ سر کیا اور یوشیرو میورا وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے انیس سو ستر میں ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ سے سکائی ڈائیونگ کی تھی مینٹل ڈس آرڈر کی ایک ایسی بیماری جس کا نام پیکا ہے اور اس بیماری میں مبتلا انسان نہ کھانے والی چیزوں کو بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ پلاسٹک اور شیشہ وغیرہ مایکل لوٹیٹو فرانس سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے انسان ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اور وہ اپنی زندگی کے چالیس سال میں نو ٹن میٹل کھا چکے ہیں آشہ رانی جو کہ انیس سو اکانوے میں انڈیا میں پیدا ہوئیں اور دو ہزار میں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یوکے شفٹ کر گئیں آشہ رانی نے پانچ پتھر جن کا وزن اکتیس کلو گرام تھا کسی بھی چیز کا سہارا لیے بغیر صرف اپنے کانوں کے ساتھ اٹھا لیے اور آشہ رانی نے ایک ڈبل ڈیکر بس جس کا وزن ایک ٹن تھا اپنے بالوں کے ساتھ اس کو کھینچا اور انہوں نے ایک کار جس کا وزن سات سو پچاس کلو گرام تھا اس کو اپنے دانتوں کی مدد سے بائیس اشاریہ سولہ سیکنڈز میں پچیس میٹر تک کھینچا فرانسسکو ڈومنگو ایک ایسا انسان ہے جس نے تاریخ میں سب سے بڑا موں کھولنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے فرانسسکو ڈومنگو نے اپنا موں 6.69 انچز سا کھولا جس کے اندر ایک سوڈا کین آسانی سے فٹ ہو سکتا ہے جوشیرو ناکا میٹسو جن کو ڈاکٹر ناکا میٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک جیپانی انونٹر ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ چیزیں ایجاد کی ہیں ناکا میٹسو وہ شخص ہیں جو چالیس سال سے روزانہ جو بھی کھانا کھاتے ہیں اس کی تصویریں بناتے ہیں اور اس کو انالائز کرتے ہیں ٹاؤ پورچون امریکہ سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی خاتون ہے جن کی عمر اس وقت 101 سال ہے اور وہ لگتار پچھلے 75 سال سے یوگا کی پریکٹس کر رہی ہیں ٹاؤ پورچون رزانہ صبح 5 بجے کلاس شروع کرتی ہیں جس میں وہ اپنے سٹوڈنٹس کو یوگا کے مختلف پوزر سکھاتی ہیں جل پرائس 1965 میں یو ایس اے کی سٹیٹ نیو یورک میں پیدا ہوئی اور ان کی میمری اتنی سٹرونگ ہے کہ ان کو اپنے بچپن سے لے کر آج تک گزارا ہوا ہر دن بہت اچھے طریقے سے یاد ہے ان کو یہ بھی یاد ہے کہ وہ کس دن کب اٹھیں اور انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے رام سنگھ چوہان انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے انسان ہیں جن کو دنیا میں سب سے زیادہ لمبی موچیں رکھنے کا ایوارڈ ملا ہے ان کی موچوں کا سائز 4.29 میٹر ہے جس کو وہ رزانہ ایک گھنٹے تک کنگی کرتے ہیں سن فینکن سب سے بڑی پول ڈانسر ہیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے اور ان کا تعلق چائنہ سے ہے سن فینکن نے 2012 میں پول ڈانسنگ شروع کی تھی اور اس وقت وہ چائنہ میں اپنی پول ڈانسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں سکائی ڈائونگ ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جس کے لیے انسان کے اندر حوصلہ اور حمد ہونی چاہیے لیکن ساؤتھ ایفریقہ سے تعلق رکھنے والی جورجینہ ہارورڈ ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے اپنی سومی سالگیرہ کے موقع پر کیپ ٹاؤن میں سکائی ڈائونگ کی اور اپنے برڈے کو انجوائے کیا سکائی ڈائونگ کے بعد انہوں نے پریس کو بتایا کہ انہیں سکائی ڈائونگ کے دوران بہت زیادہ مزہ آیا دوستو یہ اس کا سکائی ڈائونگ کا تیسرا جام تھا اس سے پہلے انہوں نے 2007 میں 92 سال کی عمر میں پہلی دفعہ سکائی ڈائونگ کی تھی دوستو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں تاکہ باقی لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی